اسلام علیکم ناظرین ناظرین ملک بھر کے ریٹائرڈ ملازمین اور خاص طور پر پینشنرز کی خدمت میں آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین اگرامی ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے ایک اہم پینشن رول آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو ناظرین اگرامی اکثر پینشنرز حضرات کا سوال ہوتا ہے کہ پینشن ڈبل کس عمر میں ہوتی ہے تو ناظرین اگرامی پینشن کو ڈبل کروانے کے حوالے سے مکمل تفصیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی آسان اور سادے الفاظ میں سکا انڈلی آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو بغیر آپ کا ٹائم زائے کے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی جب کوئی سرکاری ملازم کسی بھی محکمے سے ریٹائرمنٹ لگتا ہے تو مختلف محکموں میں مختلف اداروں میں ریٹائرمنٹ کی شرعہ پچاس ریشو پچاس یا پینشن ریشو پینشن کے فارمولے کے تحت پینشن ملازمین کو دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو ریٹائرمنٹ کے موقع پر آپ کو جو پینشن دی جائے گی وہ پینشن ریشو پینشن کے حساب سے ملے گی یعنی کہ جو آپ کو پینشن ملے گی وہ پینشن فیصد ملے گی اور جو پینشن فیصد ہے وہ ایز ایک کمیوٹ جمع ہوتی رہے گی تو ان ساری چیزوں کے بعد جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک مخصوص عمر گزار لیتے ہیں ایک مخصوص عرصہ گزار لیتے ہیں تو تب آپ کی پینشن ڈبل ہو جاتی ہے تو ناظرین اگرامی یہاں پر پینشن ایز حضرات کا بہت بڑا سوال ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی پینشن کب ڈبل ہوگی یا آپ کب ڈبل پینشن لینے کے حق دار ہیں تو اسی حوالے سے فنانس ڈپارٹمنٹ نے پینشن کمیوٹ کے حوالے سے دو چارٹ جاری کیے ہیں جو پہلا چارٹ ہے وہ 1986 میں فنانس ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا تھا 1986 میں جبکہ دوسرا چارٹ ہے جو کمیوٹ کا چارٹ ہے دوسرا وہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے 2001 میں جاری کیا تھا یعنی کہ ایسے سرکاری ملازمین جو کہ 2001 سے پہلے ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے لیے 1986 والا چارٹ ہے جبکہ ایسے ملازمین جو کہ 2001 سے بعد میں ریٹائرمنٹ لیں گے تو ان تمام ملازمین کے لیے 2001 والا کمیوٹ فنانس ڈپارٹمنٹ کا کمیوٹ والا چارٹ کا آمد ہوگا تو ناظرین اگرامین ٹیبل سے آپ نے اپنی پینشن ڈبل کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے اپنی پینشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو تین چیزیں درکار ہوں گی آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کی طریقہ اس فارمولے میں ایڈ کرنی ہے جبکہ نمبر دو پر نمبر آف ایئرز پرچیز یہ انفرمیشن آپ کو کمیوٹ ٹیبل سے مل جائے گی اور اسی طرح نمبر تین پر آپ نے ایڈ کرنی ہے ایج نیکسٹ برثڈے یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر آپ کی عمر کیا تھی تو ناظرین اگرامین یہاں ہم چھوٹی سی مثال سے یہ ساری باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فار ایگزمپل ایک سرکاری ملازم ہے جس نے انیس سو پچانوے میں ریٹائرمنٹ لی ہے یعنی کہ ایک سرکاری ملازمین انیس سو پچانوے میں ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت تو اس ملازم کی عمر پینتالیس سال تھی تو تو اب اس ملازم کی پینشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم انیس سو چیاسی والا ٹیبل دیکھیں گے تو یہاں پر جب ہم انیس سو چیاسی کے ٹیبل میں جو پینتالیس کا ایج نیکسٹ بر تھنڈے کے نیچے پینتالیس سال کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے نمبر آف ایئر پرچیز تو اس ملازم کے نمبر آف ایئر پرچیز تقریبا ستائیس سال بڑھیں گے تو ناظرین کے نامی اب جو نمبر آف ایئر پرچیز آئے ہیں ہمارے پاس ستائیس اس ستائیس کو اب ہم نے پچانوے میں دو آدار انیس سو پچانوے میں وہ ملازم ریٹائر ہوا ہے تو اب ہم اس ستائیس کو انیس سو پچانوے میں جوا کریں گے تو یہ ہمارے سامنے دو آدار بائیس آ جائیں گے تو ناظرین کے گرامی اس سے ہمیں فضا چلا گئے اس ملازم کی جو انیس سو پچانوے میں ریٹائر ہوا ہے اس ملازم کی دو آدار بائیس میں پینشن ڈبل ہو جائے گی تو ناظرین کے گرامی یہ بلکل سمپل سا آسان سا طریقہ ہے تو اسی طرح آپ یہاں پر کسی بھی ملازم کی ڈبل پینشن آرام سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈبل پینشن کی عمر کہ کب کس ملازم کی پینشن ڈبل ہو جائے گی یہ ہر ملازم کی دوسرے ملازم سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ناظرین اگرامی یہ تو ہو گیا فارمولہ ڈبل پینشن کی عمر کی جاننے کے لیے تو فار اگزمپل اگر ایک ملازم کی ڈبل پینشن کی عمر ہو چکی ہے یعنی کہ جو انیس سو پچانوے والا ملازم ہے تو دوہ در بائس میں اس ملازم کی عمر ہوگی ڈبل پینشن لینے کی تو اب اس نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس نے جب دوسرے کی عمر ڈبل پینشن لینے کی عمر ہو جاتی ہے تو تب اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپنے ڈسٹرک کے اکاؤنٹ آفیس میں ڈبل پینشن کے لیے فائل جمع کروانی ہے اڈسٹرک اکاؤنٹ آفیس والے چند ایک کلیریفکیشن کے بعد اس ملازم کی پینشن ڈبل کر دیں گے ویل تو ناظرین اگرم میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگنی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو آذر ہوتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو لے کر اللہ حافظ